جنات کے متعلق ہر شخص کے جاننے کی ساتھ باتیں یہ پرسرار واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور کا ہے ایک صحابی خیبر کے علاقے سے اکیلے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے جو ہی وہ روانہ ہوئے ان کے پیچھے دو سرکش جن لگ گئے یہ ایک خطرناک صورتحال تھی جسے ایک مومن جن بھی دیکھ رہے تھے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ جن اس صحابی کو نقصان پہنچائیں گے چنانچہ وہ بھی ان جنوں کے پیچھے روانہ ہو گئے اور مسلسل سرکش جنوں کو صحابی کا پیچھا چھوڑنے کا کہتے رہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ گئے تب مومن جن نے صحابی کے قریب آ کے انہیں اس تشویشناک صورتحال سے آگاہ کیا انہوں نے مزید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کرنا اور بتانا کہ اس علاقے میں ہم جننات سے زکاة اکٹھی کر رہے ہیں اگر ہم جنوں کی خوراک آپ کے کام آ سکے تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے سفر مکمل کر کے صحابی مطینہ پہنچے تو انہوں نے یہ پرسرار واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے تب آپ نے فرمایا آئندہ کوئی تنہا سفر نہ کرے اس حدیث مبارکہ اور دیگر اسلامی تعلیمات سے ہمیں جننات کے متعلق معلومات ملتی ہیں نمبر ایک جننات کی حقیقت حقیقتاً جننات موجود ہے اور وہ انسانوں کے علاقوں میں بھی رہتے ہیں ان کی زندگی کے اپنے معمولات ہیں نمبر دو جننات کا دین جننات میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی نیک جن بھی ہوتے ہیں اور شریر جن بھی جننات کی شریعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جننات کے بھی رسول ہیں اور جننات بھی شریعت پر عمل کرتے ہیں قرآن مجید کی سورہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جننات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور تلاوت سننے بھی آیا کرتے تھے نمبر چار جننات کب تنگ کرتے ہیں معلوم ہوا کہ جننات اکیلے مسافر کو تنگ کر سکتے ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے منع فرما دیا نمبر پانچ جننات کا خوف سورہ جن ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جننات پہلے انسانوں سے ڈرتے تھے مگر کچھ کمزون اکیدہ لوگوں نے جب غیر آباد علاقوں میں جا کر جننات کے سرداروں سے پناہ مانگنی شروع کر دی تو جننات کا ڈر ختم ہو گیا اور الٹا جننات انسانوں کو ڈرانے لگے نمبر چھے جننات کی خوراک جننات کے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ اپنی امت کو ہڈی یا کوئلے سے استنجا کرنے سے منع فرما دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روک دیا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسان کی نظرِ بد سے پناہ کے لیے دعائیں پڑھا کرتے تھے پھر جب سورة الفلق اور سورة الناس نازل ہوئیں تو آپ نے ان دونوں کے علاوہ کو چھوڑ دیا موسیقی موسیقی